جیتا ناظرین آج قومی اسمبلی میں عمر ایوب اور اسعات آرر کی شدید لڑائی ہو گئی جو آئینی ترمیم ہوئی ہے تو آئیے پہلے ویڈیو دیکھیں اور فرص پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں سر وہ چاروں کے چاروں ایڈنٹیفائیبل لوگ تھے یا میڈیا میں سر چار پانچ ہمارے لوگوں نے ان کو ایڈنٹیفائی کیا ان کی ویڈیو بنی تو سر دیکھئے اگر ضمیر کی اور خود آکے بیٹھا ہے پوری پریس کیلوری نے ان کو دیکھا کیا وہ چھپ کے بیٹھے تھے کیا وہ لوبیز میں موجود تھے وہ آکے سیٹوں پر براجمان تھے انہوں نے اپنی مرضی سے ووٹ کاس کیا ہے تو سر اس کے اندر اس کو کانٹروورشل کرنا اور کہنا کہ جی اسمبلی کے جو باوردی لوگ ہیں وہ ان کو لے کے آئے تھے سر میں ان چاروں سے ملاقات ہی ان کو پوچھا انہوں نے کہا جی ضمیر کی آواز پہ آئے ہیں ووٹ ڈالنے آئے ہیں بغیر ڈرے بلا خوف ووٹ دیں گے وہ اپنی مرضی سے یہاں بیٹھے تھے تو مسئلہ سر یہ ہے کہ ان کی پارٹی انتشار کا شکار ہے ان فائٹنگ ہے ایک گروپ اسیملی سے باہر بیٹھا ہے ایک گروپ اسیملی کے اندر بیٹھا ہے ایک گروپ کہتا ہے کہ کمیٹی میں شریک ہو جو سی جے پی کی اپائنٹمنٹ کی کمیٹی ہے ایک گروپ کہتا ہے کہ اس کمیٹی میں مت بیٹھو ایک امریکہ سے کوئی ان کا بندہ کہتا ہے کہ تم لوگ نگوسیشن میں کیوں گئے یہاں پہ بیٹھے لوگ جو نگوسیشن میں شامل تھے انہوں نے اپنی مرضی سے یہ نگوسیشن میں شریک ہوئے ہیں اور نہ صرف شریک ہوئے ہیں انہوں نے ایک ایک شک پہ مساودے پہ سودے بازی بھی کی مساودے کی اوپر انہوں نے اپنی انپٹ بھی دی مساودے کو متفقہ قرار بھی دیا نائنٹی پرسنٹ اتفاق بھی کیا اگر اس کے بعد یہ کہیں کہ ان کا مساودے پر اتفاق نہیں تھا تو پھر انہوں نے اپنے لوگوں کو اندھیرے میں رکھا اپنے لوگوں کو بریف نہیں کیا آج بھی جو تلخی ہوئی ہے آج جو تلبی کی گئی ہے گوھر صاحب کی سلمان عکم راجہ صاحب میرے استاد ہیں لاؤ کے ان کی جو تلبی کی گئی انہیں کہا گیا ہے کہ آپ نے کس سے پوچھ کے یہ نام دیئے تھے دیکھئے اپنی جو پارٹی کے اندر فائٹنگ ہے اس کو آپ آپس پر سیٹل کریں اس کا وہ تو بیلٹنگ ہوتی ہے میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ they should be in the بیلٹنگ ایک ادھر اور ایک ادھر دیتے ہیں کہ انیسیسریلی میں کبھی کسی کو نہیں بودھر کرتا جو ٹائم باؤنگ چیزیں ہوتی ہیں وہ ہی ہم لوگ دیتے ہیں نمبر دو نمبر تین چیز جناب سپیکر آپ کی اٹنشن میں اس چیز پہ لانا چاہ رہا ہوں and i'm sure اس کا آپ کو بھی علم نہیں ہوگا جناب سپیکر آپ اپنے ساجنٹ ایٹ آم صاحب کی ڈیوٹی لگائیں یا باقی لوگوں کی ڈیوٹی لگائیں اور اپنی سی سی ٹی وی کیمرہ ذرا چیک کرائیں جس دن یہ 26th amendment یہاں پہ پاس ہو رہا تھا اس دن اور اس سے ایک دن پہلے جناب سپیکر بالکل وزٹرز گیلری کے نیچے بٹھائے اپنا پریس گیلری کے نیچے بٹھائے تھا کوئی وہاں پہ ان کو دیکھے نہ چپ کر کے رات کان دے رہی تھا اس وقت پر یہاں پہ تستانوں کو نظر آ رہے تھے ان کو ووٹنگ کر رہی تھی جناب سپیکر یہ روایات غلط ہیں ہمارے لوگوں کو گن پوائنٹ پہ اور جو ظلم و ستم ہوا ہے جس طرح ان سے ووٹ لی گئی ہے اور باقی لوگوں کو بھی یہاں پہ چیمبرز کے اندر رکھا گیا ہے اس اسیملی کے پریسنٹس کے اندر رکھا گیا تھا ہمارے لوگوں کو آپ کے منگل صاحب کے دو سینیٹرز کو جس طرح لائے گیا تھا میں نے اپنی سپیچ میں بھی کہا تھا جناب سپیکر آپ کسٹوڈین آف تا ہاؤس ہیں آپ نے اس کا ڈیفنس کرنا ہے یہ غلط روایات ہیں اور یہاں پہ یہ انٹرز عمر صاحب میڈیا کے ہمارے کلیگز بیٹھے ہوئے ہیں کل پیکٹ جب یہ کانسٹوٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی یہ بھی پیکٹ تھا وہ سب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ممبر اب داور صاحب جا کے بار بار ادھر بیٹھ جاتے ہیں ایک ناٹ سٹاپ ہم کہ وہ کہاں بیٹھیں تو اس لیے ممبر کو میں نہیں روک سکتا کہ کہاں بیٹھیں تیسری چیز یہ ہے جتنے لوگ یہاں پہ تھے ان کی فوٹیج لوں گا ان کی تصویریں لے کے آپ کو بتاؤں گا کہ بھی کون تھے اور کون نہیں تھے تو انشاءاللہ جی جی عمر صاحب بہت شکریہ جنابی سپیکر ان لوگوں کو وہاں سے لایا گیا تھا یہاں پہ بٹھایا گیا تھا آپ کے جو گورنمنٹ ٹریجری بنچز کے لوگ تھے انہوں نے کیا تھا ان کو ٹاسک ملا تھا اور یہ ہوا ہے ہم نے خود دیکھا ہے یہاں پہ اوپر میڈیا کے لوگ ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے ان کو چپ کر کے ووٹ کرا کے نکالا گیا تھا اور دوسرا سکفل بھی ہوا تھا جنابی سپیکر انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگوں کا اندون کا اور میڈیا کا پرسنیل وہ ویڈیو کلپ پہ ڈونڈ رہا ہوں وہ بھی آپ کو میں پرسنیلی بھیجوں گا کیا آپ اس کا نوٹس لیں جنابی سپیکر میں عطا صاحب آپ کو دینے سے پہلے میں ایک کومنٹ ضرور کروں گا دیکھیں ان ہمارے کولیس کے جو میڈیا والے ان کی نظر سے کوئی نہیں چھپ سکتا یہ ہم چاہے دیوار بھی کھڑی کر دیں یہ اس کے آگے بھی دیوار کے پیچھے بھی دیکھ سکیں گے تو یہ مجھے یقین جی عطا صاحب عطا صاحب کبھائے سر میں بڑا شکر گزار ہوں سر دیکھیں جو چھبیسویں آئینی ترمیم اس ہاؤس نے پاس کی سر اس کے تمام تر لیگل پروسیسر بھی پورے کیے گئے جو پولیٹیکل کنسینسس تھا سر یہ کوئی عجلت میں نہیں کیا گیا چھبیسویں آئینی ترمیم کو سر دو سے دھائی ماہ لگے آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا فضل ریمان صاحب کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ اس کو ایسیو کے بعد کیا جائے اور سر اس کو یہ تاتل کا شکار بھی رہی اور سر دیکھئے یہاں پہ جو بیٹھے میمبران ہیں جب انہوں نے مولانا فضل ریمان صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کہا کہ نوے فیصد ہمارے تحفظات کو دور کر دیا گیا ہے اور بائن لاج سر یہ ایک کنسینسس ڈاکیمنٹ تھا جس کے تحت تمام پولیٹیکل پارٹیز کی انپوٹ کو شامل کیا گیا اور دو شکیں خسروسی طور پہ طریقہ انصاف کے میمبران کے کہنے پر نکالی گئی جس کے بعد یہ کنسینسس کو کہا گیا کہ یہ نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ کنسینسس اچھی وہ یہاں پہ جو ہوا سر سر لیکل پروسس یہ کہتا ہے کہ جو کسی پارلیمانی پارٹی کا میمبر ہے اس پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوگی اور پارلیمانی لیڈر ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کہاں ووٹ کرنا ہے تو نہ تو سر پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی کیونکہ وہ آزاد آرہ کین تھے نہ ان کو ڈائریکشن گئی اور نہ کانونی طور پر ان کو نوٹس گیا کیونکہ وہ آزاد حیثیت سے بیٹھے تھے سر وہ چاروں کے چاروں ایڈنٹیفائیبل لوگ تھے یا میڈیا میں سر چار پانچ ہمارے لوگوں نے ان کو ایڈنٹیفائی کیا ان کی ویڈیو بنی تو سر دیکھئے اگر ضمیر کی آواز پہ کوئی آیا ہے اور خود آکے بیٹھا ہے پوری پریس کیالوری نے ان کو دیکھا کیا وہ چھپکے بیٹھے تھے کیا وہ لوبیز میں موجود تھے وہ آکے سیٹوں پر براجمان تھے انہوں نے اپنی مرضی سے ووٹ کاس کیا ہے تو سر اس کے اندر اس کو کانٹروورشل کرنا اور کہنا کہ جی اسیمبلی کے جو باوردی لوگ ہیں وہ ان کو لے کے آئے تھے سر میں ان چاروں سے ملاقات ہی ان کو پوچھا انہوں نے کہا جی ضمیر کی آواز پہ آئے ہیں ووٹ ڈالنے آئے ہیں بغیر ڈرے بلا خوف ووٹ دیں گے وہ اپنی مرضی سے یہاں بیٹھے تھے تو مسئلہ سر یہ ہے کہ ان کی پارٹی انتشار کا شکار ہے ان فائٹنگ ہے ایک گروپ اسیمبلی سے باہر بیٹھا ہے ایک گروپ اسیمبلی کے اندر بیٹھا ہے ایک گروپ کہتا ہے کہ کمیٹی میں شریک ہو جو سی جے پی کی اپائنٹمنٹ کی کمیٹی ہے ایک گروپ کہتا ہے کہ اس کمیٹی میں مت بیٹھو ایک امریکہ سے کوئی ان کا بندہ کہتا ہے کہ تم لوگ نگوسییشن میں کیوں گئے یہاں پہ بیٹھے لوگ جو نگوسییشن میں شامل تھے انہوں نے اپنی مرضی سے یہ نگوزیشن میں شریک ہوئے ہیں اور نہ صرف شریک ہوئے ہیں انہوں نے ایک ایک شک پہ مسودے پہ سعودے بازی بھی کی مسودے کی اوپر انہوں نے اپنی انپٹ بھی دی مسودے کو متفقہ قرار بھی دیا 90% اتفاق بھی کیا اگر اس کے بعد اگر اس کے بعد یہ کہیں کہ ان کا مسودے پر اتفاق نہیں تھا تو پھر انہوں نے اپنے لوگوں کو اندھیرے میں رکھا اپنے لوگوں کو بریف نہیں کیا آج بھی جو تلخی ہوئی ہے آج جو تلبی کی گئی ہے گوھر صاحب کی سلمان عکم راجہ صاحب میرے استاد ہیں لو کے ان کی جو تلبی کی گئی انہیں کہا گیا ہے کہ آپ نے کس سے پوچھ کے یہ نام دیئے تھے دیکھئے اپنی جو پارٹی کے اندر فائٹنگ ہے اس کو آپ آپس پر سیٹل کریں اس کو پارلیمان کے سر پہ کیوں ڈالتے ہیں سپیکر کے سر پہ کیوں ڈالتے ہیں اگر آپ کے اندر اتفاق نہیں ہے کہ آپ نے اس نگوسیشن کا حصہ نہیں بننا تھا اور آئینی مساودے پہ بات نہیں کرنی تھی آپ نہ کرتے آپ لوگ کیوں مرانا فرزر ایمان کے بات بار بار جا رہے تھے آپ کہتے ہیں ہم بات نہیں کرتے اور اگر آپ کو اتراز تھا تو پارلیمانی کمیٹی کے نام بھی اپنی مرضی سے دیئے ہیں اس میں شریک نہ ہونا ان کی مرضی ہے مگر آپس کے اختلافات کھول کے سامنے آگے چار گروپیں جو یہاں پہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں اب اگر اس لڑائی کی وجہ سے ان چار ممبران نے آزاد حصیت سے ووٹ دیا ہے اور سب کے سامنے آکے دیا ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ اپنی جماعت کی انٹرسپیکشن کریں اور اپنی جماعت کے وارے سے معاملات ٹھیک کریں یہ آئینی ترمیم ایک تاریخی ڈاکیمنٹ ہے جو اس ہاؤس نے پاس کیا اور عوام کو اس کا فائدہ ہوگا جب ایک عام آدمی کا کیس پرارٹی کے اوپر لگے گا بہت شکری جناب اچھا جی کالنگ اٹنشن کالنگ اٹنشن کالنگ اٹنشن کالنگ اٹنشن جی جی عمر صاحب دی جائے تو دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جس طرح سے آئینی ترمیم پاس کروائی گئی زور زبردستی دھونس دھمکی لوگوں کو اٹھا لینا ان کو مارنا پیٹنا اچھا اب اس سے آئینی ترمیم انہوں نے پاس تو کروا لی اب یہ جا کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی اپنی پارٹی میں انتشار ہے تو بھر انتشار تو ہوگا جو کچھ آپ لوگ اپنی طاقت کے ذریعے کر رہے ہیں آج عمران خان کو باید نکالیں صرف عمران خان کو اندر رکھنے کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اب بشرا بی بی تو ہو گئی ازاد اور انشاءاللہ امید یہی ہے کہ جلدی عمران خان صاحب بھی ازاد ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ انتشار کس طرح ہوتا ہے کیونکہ مین لیڈر اوپر نہیں نا ہے مین لیڈر کو آپ لوگوں نے جیل میں رکھا ہوا ہے پچھلے سوا سال سے اس کی آواز اس کی ایک پکچر یا کوئی بھی چیز باہر نہیں آنے دے رہے ہیں آپ لوگ اتنے خوفزت ہیں اور اس کے بغیر آپ لوگوں انچے انچی چھلانگیں مارتے ہیں تو بات یہ ہے کہ اس کو بغیر وجہ کے اندر رکھا ہوا ہے اور آپ لوگ اتنے اتنے کرپشن کر کے اتنے بڑے میگا کرپشن اور جرائم کر کے بھی باہر ہیں تو جب آپ لوگوں جیسے فارم فورٹی سیون کی پیداوار اوپر بیٹھے گی تو ملکہ یہی حال ہوگا آج سعودیہ نے اور دبائی نے بھی ویزے باندھ کر دی ہیں پاکستان کے یہ حال ہو گیا تو بیوز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سپرائیو اپنی رائے کا ازار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے